اعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن رمضان المبارک میں کرنے والے کام ہم رمضان المبارک کا استقبال کیسے کریں؟ اللہ تعالی نے اس ماہ مبارک کو بہت سے خصائص و فضائل کی ورحہ سے دوسرے مہینوں کے مقابلے میں ایک ممتاز مقام عطا کیا ہے جیسے اس ماہ مبارک میں قرآن مجید کا نزول ہوا اعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان الرجیم شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن سرع البقر آیاء مبارکہ نمبر 185 اس کے عشرہ اخیر کی تاق راتوں میں ایک قدر کی رات یعنی شب قدر ہوتی ہے جس میں اللہ تعالی کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے اعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان الرجیم لیلت القدر خیغن من الف شہر سرعہ القدر آیاء مبارکہ نمبر تین شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے ہزار مہینے ترہسی سال چار مہینے بنتے ہیں عام طور پر ایک انسان کو اتنی عمر بھی نہیں ملتی یہ امت مسلمہ پر اللہ تعالی کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے اسے اتنی فضیلت والی رات عطا کی رمضان المبارک کی ہر رات کو اللہ تعالی اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں سرکش شایطین کو جکڑ دیا جاتا ہے اللہ تعالی روزانہ جنت کو سوارتا اور مزین فرماتا ہے اور پھر جنت سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ میرے نیک بندے اس ماہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اور مجھے راضی کر کے تیرے پاس آئیں گے رمضان المبارک کی آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے اگر انہوں نے صحیح معنوں میں روزے رکھ کر ان کے تخاظوں کو پورا کیا ہوگا جب تک روزے دار روزہ افطار نہیں کر لیتے فرشتے ان کے حق میں رحمت و مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں روزے دار کے موں کی بو اللہ تعالی کے ہاں کستوری کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ اور خوشکوار ہے یہ اس مہینے کی چند خصوصیات اور فضیلتیں ہیں اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کیسے اس کا استقبال کریں کیا ویسے ہی جیسے ہر مہینے کا استقبال ہم اللہ تعالی کی نافرمانیوں اور غفلت کیشیوں سے کرتے ہیں یا اس انداز سے کہ ہم اس کی خصوصیات اور فضائل سے بہرور ہو سکیں اور جنت میں داخلے کے اور جہنم سے آزادی کے مستحق ہو سکیں اللہ تعالی کے نیک بندے اس کا استقبال اس طرح کرتے ہیں کہ غفلت کے پردے چاک کر دیتے ہیں اور بارگاہِ الہی میں توبہ و استغفار کے ساتھ یہ عظم صادق کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے انہیں اس ماہ مبارک کی عظمتوں اور سعادتوں سے ایک مرتبہ پھر نوازہ ہے تو ہم اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس کی فضیلتیں حاصل کریں گے اور اپنے اوقات کو اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کرنے عمالِ صالحہ بجا لانے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنے میں صرف کریں گے اس لیے ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اس مہینے کے کون سے وہ عمالِ صالحہ ہیں جن کی خصوصی فضیلت اور تعقید بیان کی گئی ہے